جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے رانہ سنوالہ صاحب نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ پاکستان تحریک انصاف منصوبہ بنا رہی ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کا الزام لگا کے حکومت کو حکومتی اداروں کو بدنام کیا جائے کیا تفصیلاتیں اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ آپ سے شیئر کی جائیں لندن میں کیا نواز شریف صاحب کے اوپر حملہ ہوا کال اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کیا تفصیلاتیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے شاید سنی ہو وہ پریس کانفرنس رات گئے رانہ سنوالہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایسا منصوبہ ہم نے پکڑا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایسا منصوبہ پکڑا ہے ایسی کوئی آڈیو یا ایسی کوئی گفتگو انہوں نے سنی ہے جس میں یہ منصوبہ بنایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی کسی کارکون کے گھر یا نون بندے کے گھر ریڈ کرے گی اور وہاں پہ فائرنگ ہو جائے گی اور اس قسم کا کچھ سٹیج کیا جائے گا اور بندہ مر جائے گا اور کہا جائے گا کہ جناب یہ اداروں نے ریڈ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی سنگین الزام انہوں نے لگایا رانہ صاحب نے کہ پاکستان تحریک انصاف منصوبہ بنا رہی ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کا جی انہوں نے یہ کہا کہ یہ پورا سٹیج کیا جائے گا کہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی اور پھر اس کو عالمی سطح کے اوپر اٹھایا جائے گا اور الزام لگایا جائے گا اداروں کے اوپر جو بھی لا انفورسمنٹ ادار ہیں ان کے اوپر اور حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی اب یہ بڑا سنگین الزام ہے خواتین کے ساتھ حالی عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جو وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں ہم نے یہ وی� حیرل ہو چکی تھی کہ خاتون جاتی ہے وہ پولیس والوں پر اپنا دبٹا پھینکتی ہے اور آگے سے پولیس والے اس کو بال سے گسیٹ کے لے جاتے ہیں باقی جو سڑکوں کے اوپر جس طرح خواتین کو گسیٹا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں خواتین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا لیکن یہ الزام بڑا سنگین ہے کہ کوئی خاتون کس طرح یہ کہہ دے گی کہ جناب آ کے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ویسے ہی کوئی آ کے کر دے گا یہ کہاں سے رانہ صاحب کو انٹیلیجنس آئی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے شیئر کی لیکن بہت سارے کوئیسٹنز کھڑے ہو گئے دیکھیں آڈیوز جو ہی آتی تھیں جج صاحب کی ساتھ کی آڈیو بھی آگئی تو یاسمین راشد صاحبہ کی بھی آڈیو آگئی فلانے کی آڈیو بھی آگئی تو یہ جو منصوبہ بنا رہے ہیں اور یہ جو آڈیو پکڑی گئی ہے یہ کیوں نہیں شیئر کی گئی یہ آڈیو ہے یا کوئی ل لکھ پڑھ کے ایمیل کے اوپر منصوبہ ہے جس طرح بھی انٹیلیجنس ایجنسی انہوں نے یہ منصوبہ پکڑا ہے بقول رانہ صاحب کے اس کی تفصیلات سامنے لے کے آئیں کہ جناب یہ کیس طرح پکڑا ہے اور جو وہ جو آڈیو ہے جو گفتگو ہے وہ تو پہلے شیئر کی جانی چاہیی تھی ہو سکتا ہے کہ رات گئے انہوں نے امرجنسی میں پریس کانفرنس کی اور ابھی انہوں نے شیئر نہ کی اور جس وقت آنے والے دنوں کے اندر یا آج کل وہ کوئی شیئر کر دیں اور کیا پتہ وہ آڈیو کو نکالا جا رہا ہے جو مجھے نہیں پتا کہ کیا ڈیٹلز ہیں لیکن یہ بڑا ضروری تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی منصوبہ پکڑا گیا ہے تو پھر تو اس کی آڈیو بغیرہ جو اب بتایا گیا کہ جی کوئی گفتگو پکڑی گئی ہے تو وہ گفتگو بھی دکھانی چاہیی تھی لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بی بی سی تک نے ریپورٹ کیا جی ہاں جی بی بی سی نے بھی ریپورٹ کیا کہ کس طرح خواتین کارکنوں کو ہراسان کیا جا رہا ہے کیا کچھ کیا جا رہا ہے وہ انہوں نے پوری ایک ریپورٹ کی بی بی سی اردو نے اس کے علاوہ محر بخاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی اور اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا ماریہ مہمن صاحبہ نے بھی ذکر کیا یہ خواتین کے اپنے بتانے ان کے اپنے واقعات ہیں جو وہ بتا رہی ہیں مخلف جنرلسٹ کو خواتون جنرلسٹ کو بین القومی جنرلسٹ کو کہ جناب ہمارے صد کیا ہو رہا ہے جب ہم جاتے ہیں چھیڑ چاڑ ہوتی ہے وہ سب کچھ یہ ریپورٹ ہو رہا ہے تو یہ پہلی بڑی ورنگ سیچویشن ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور اب اوپر سے اس قسم کی تفصیلات کا سامنے آنا تو یہ امتحید پریشان کون ہے اچھا اس کے اوپر عمران خان صاحب کا ردعمل بھی آیا ویسے ڈان نیوز نے بھی اس کو ریپورٹ کیا دیگر جگہوں پہ بھی یہ چیز ریپورٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جناب اس کو ریسپونڈ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منسٹرز سو آبیس پریشلی ٹرائنگ ٹو کور اپ ہورر سٹوریز یہ جو ہورر سٹوریز ہیں یہ جو خوفناک سٹوریز ہیں ان کو منسٹرز کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے ٹویٹ کی عمران خان صاحب نے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اچھا خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شک تھا کہ جیلوں میں خواتین کے ساتھ کس سطح کی بدسلوکی کی جاری ہے تو اس سنت جافتہ سیٹیفائیڈ مجرم کی اس پریس کانفرنس کے بعد سارے شکوک و شباد دور ہو جانے چاہیے یہ شخص یقینی طور پر ان خوفناک کہانیوں کو ایک سازش کے جواز میں چھپانے اور قبل از وقت ان کا پردہ چاک کرنے کی آڑ میں ذمہ داری سے فرار کی کوشش کر رہا ہے جو انقریب منظر عام پر آنے والی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب بنیادی طور پر کہ کچھ ہوا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں اور جو ہو رہی ہیں ان کو اب وہ منظر عام پہ آئیں گی لوگ آ کے اپنی سٹوریز سنائیں گے تو اس کو چھپانے کے لیے یا اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پردہ چاک کر رہے ہیں اور یہ الزام لگا رہے ہیں اور یہ سارا ڈراما کیا جا رہا ہے یہ عمران خان صاحب کا الزام ہے آگے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ خواتین کو آج سے پہلے ریاست نے کبھی اس طرز کی بدسلوکی اور حراسگی کا نشانہ نہیں بنایا جیسے پور امن اتجاج کے اپنے بنیادی حق کے استعمال کی پاداش میں انہوں نے اس فستائیت اس فستائی حکومت کی جانب سے بنایا جا رہا ہے جیسے انہیں اس فستائی حکومت یعنی یہ جو عمرانہ حکومت ہے اس کی طرف سے بنایا جا رہا ہے تو یہ بڑا سنگین خان صاحب نے الزام لگایا اچھا اس کے اوپر آج ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ اسلام آباد پولیس نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے اسلام آباد پولیس نے ٹویٹ کی ہے کہ اطلاعات کے مطابق محکموں کو بدنام کرنے کی منظم مہم کا آغاز کیا گیا ہے محکموں کو بدنام کرنے کی منظم مہم کا آغاز کیا گیا ہے ہر عہدے کے افسران کو ن شانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اداروں کی بدنامی کی جا سکے تمام خواتین قابل اعترام ہیں لیکن کچھ کو اس مہم میں استعمال کیا جا سکتا ہے اب ان کے پاس یہ کدر سے کچھ کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے قابل اعترام وہی ہیں جن کو سڑکوں پہ گسیٹ رہی تھی اسلام آباد پولیس اور وہ جو سب کچھ تھا وہ جو کچھ آنسو گیس مارے گئے وہ سارا جو کچھ دیکھا وہ سب سب نے دیکھا پوری قوم نے کہ قابل اعترام تو ہیں یقیناً قابل اعترام ہے لیکن جہاں پہ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ایکسیسیف فورس یوز ہوئی ہے لوگوں کی گاڑیوں کو پنجاب کے اندر دیکھا گیا کہ آپ نے کبھی آج تک ایسے دیکھا ہے دنیا کے کسی ملک میں کہ پولیس اپنے لوگوں کی گاڑیاں توڑی ہو یہ مطلب بنانا ریپبلک میں ہوتا ہے اور یہ ویڈیوز آپ نے دیکھیں کہ جس طرح لاہور سے آ رہی تھیں پھر اسی طرح خان صاحب جب پیشی پہ آئے تھے اسلام آباد میں وہاں پہ بھی گاڑیوں کے ا پر ڈنڈے مارے گئے گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے اور وہ باقاعدہ تصاویر میڈیا نے دکھائیں میڈیا نے ریپورٹ کی سب نے سب کچھ نظر آ رہا تھا پر اینیوے یہ بڑا سنگین الزام ہے یہ جو خواتین کے ساتھ زیادتی والا ہے اس لئے کہ اس حوالے سے میں نے جس طرح پہلے بھی ارز کی کہ مختلف چیزیں پہلے ریپورٹ ہو رہی تھیں کہ جناب ان کو جس طریقے سے پکڑا جا رہا ہے ان کے ساتھ ہیوی ہینڈیڈنیس کا مظ لگ چیز ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کرٹیسزم کر سکتے ہیں کہ جی تشدد ہو گیا ہیوی ہینڈیڈنیس ہو گی لیکن اب یہ جو رانہ سنہ اللہ صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے اور یہ بڑی پریشان کن بات ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پتہ کوئی مزید چیزیں سامنے آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں لیکن پولیس کا یہ موقف ہے کہ یہ ہمیں بدرام کرنے کی کوشش ہے ایسے مضموم ہتکنڈے غیر ملکی انٹیلیجنس ادارے ماضی میں است استعمال کرتے ہیں تمام افسران کو عدایت کی جاتی ہے کہ کسی بھی ایسی چال سے بچنے کے لیے معاملات کو شفاف رکھیں تمام دفاتر تھانہ جات اور حوالات میں کیمرے ٹھیک رکھیں ٹھیک ہے جی لیکن لو انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام بھی مشکل ہوتا ہے پولیس پنوں کا کام بھی مشکل ہوتا ہے کراؤڈ سے ڈیل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے مشکل حالات میں اپنا کام کرتے ہیں لیکن جس قسم کے حالات ہم نے دیکھے گزشتہ ایک برس کے دوران اور جس طرح کی ایکسیسیف فورس یوز کی پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی اجازت دینے کہ آپ لوگوں کی گاڑیاں بھی توڑے ہو اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو جو لاہور کے اندر لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئیں جو پولیس کی جانب سے جو ہیوی ہینڈنیس کی گئے آپ بتا دیں سارے عرصے کے اندر کوئی آپ نے ایک مثال دے دیں کہ جی فلانے افسر کے خلاف کانونی کروائی ہو گئی یا کوئی انتظامی کروائی ہوئی وہ نہیں ہوئی آپ نے دیکھا ج جو گھروں پہ چھاپے مارے گئے اسمان دار کے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا یہ اب کسی صحافی یا میڈیا نے تو کیوں پر نہیں آپ ڈال سکتے یہ تو آپ کے وزیر دفاع نے کہا کہ وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ ہوا ہے میں جا کے معافی مانگتا ہوں اگر مجھے اجازت دیں یہ خوجہ عاصف صاحب نے آن ریکارڈ کا خود انہوں نے کہا تو یہ کیا پر اس کے نتیجے میں کتنے افسران کے خلاف جو پولیس والے اس میں شامل تھے چھاپے میں ان کے خلاف کیا کوئی کاروائ کی گئی اگر کوئی کی گئی ہے تو شیئر کر دیں آپ نیچے کومنٹس میں میرے سامنے توبی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی اچھا یہ تو صورتحال اس وقت جناب پاکستان کی ہے بڑا سنگین الزام لگایا ہے رانہ صاحب نے بھی اور اوپر سے قان صاحب اور جو ان کا ردے ملایا وہ بھی آپ کے سامنے دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف آگے جاتی ہیں جو بھی سیچویشن ہوگی اگر ہمارے پاس کوئی انفرمیشن آتی تو کوشش ہوگی کہ آپ سے شیئر کی جائے ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کل خبر آئی کہ جی میاں صاحب کے اوپر حملہ ہو گیا میاں صاحب کے اوپر حملہ ہو گیا دس بندوں نے حملہ کر دیا اس طرح لندن میں اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو کوئی بلیک لائفز میٹر کا ایشو تھا اور میاں صاحب کی گاڑی کے اوپر کافی پھینکی گئی وہ کوئی کھانے پینے کی چیز ان کی گاڑی کے اوپر کافی پھینکی گئی اور جناب پہلے وہ بڑا شور پڑھا کہ جی حملہ ہو گ ہے تو اس حوالے سے بڑی بحث ہوتی رہی اور وہ جو ٹویٹر ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو مریم بی بی فالو کرتی ہیں جن کو سینئر دیگر ان کی قیادت فالو کرتی ہے وہ میں ان کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا انہوں نے بیچ میں میٹرپولیٹن پولیس کو بھی ٹیگ کیا ہوا تھا جناب سوشل میڈیا پہ دیکھیں جی نواز شریف پہ حملہ ہو گیا تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا وہ بعد میں پتا چلا کہ جناب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ کافی پھینکی گئی مسئلہ ک جو لوگ ساتھ تھے نواز شریف صاحب کے اکدم سے اس طرح کی خبر کس طرح بھائی وہ تو بالکل کلیر ہوگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پر اینیوی اس طرح کا وہ جو اچھائے میں وہ کہتے ہیں نا کہ کپ میں توفان کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پر وہ اصل میں کافی کا کپ تھا جو کسی نے ان کی گاڑی کے اوپر پہنکا ان کے اوپر خدا رہ خاصتہ کوئی حملہ نہیں ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا آخر میں پوزیٹیف خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آج جو میں تکب ہے آپ کو پتا ہے اس دن پاکستان جہوری طاقت بنا تھا یہ شو کرتا ہے کہ اگر پاکستان کی قوم چاہے پاکستان کا حکومت چاہے پاکستان کی ریاست چاہے تو ہم سب کچھ اچیف کر سکتے ہیں مشکل حالات کے باوجود پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی بڑے بڑے جو امیر ملک ہیں وہ یہ ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکے جو اسلامی ملک ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی اکانومی اور جو کچھ بھی ہے ہمارے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کسی سے چھپے ہو تو ہے نہیں ہے پھر بھی ہم لوگوں نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی قوم ایک ٹیلنٹڈ قوم ہے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ایک ایسی ریاست ہے کہ وہاں پہ اگر چیزیں صحیح طرح چل رہی ہوں تو پاکستان بہت کچھ اچیف کر سکتا ہے تو اب ہم سب کا فرض ہے کہ اس ملک کو اس بوران سے نکالنا ہے اور بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اور اس کا واہ دل تو یہی ہے جو آئین اور قانون میں موجود ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں کی جائیں اور ع اس کے پاس حق کے حکمرانی ہے کون حکومت میں آنا آ سکتا ہے یا کون حکومت میں نہیں آ سکتا زور زبردستی سے تو چیزیں نہیں چلتی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے پھر ملکات ہوگی تینکیو سو مچ موسیقی